قرآن پہ رہیں گے نبی کی حدیث پہ رہیں گے نا تو ایک رہیں گے وحدتِ امت یا جس کو میں آج کے فکریں جو بول رہی ہیں اس پہ بار بار لےاؤں کہ خدا پرستی کو لینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کتاب اور سنت سے چھپک جائیں اور اگر خود پرستی اور معاشرہ پرستی رواج پرستی بنیاد پرستی میں پڑھتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر آپ دوسروں کی لکھیوی باتوں کو لیتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ آیت 159 میں آپ کو دیکھے گا فرقہ بازی فرقہ بازی کی مذہبت جب آپ قرآن چھوڑتے ہیں تو فرقے بنتے ہیں جس نے قرآن پڑھا سب فرقے ختم ہو جائیں گے اور سب مسلمان ایک امت بنیں گے دیکھتے ہیں ان اللہزین فرق دینہم وکانو شیعہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا اور گرخ گرخ بن گئے آپ قائن سے کوئی تعلق نہیں نور القرآن کا کوئی فرقہ نہیں ہے نئے لوگ پوچھتے ہیں زندوں میں بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو خود بتاتی ہوں مائک پہ ساری دنیا کو بتا دیجئے نور القرآن کا کوئی فرقہ نہیں ہے ان کا کوئی مسلک نہیں ہے ان کی کوئی جماعت نہیں ہے وہ وہی مسلمان ہے ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور ان کے بعد کے ہمارے بزرگ ورائمہ کرام تھے ہمارا وہی دین ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا وہی جو امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل اور اسی طرح باقی محدثین اور سب کا تھا اگر ان کا گزارہ ہو گیا کوئی نام لیے بغیر تو آپ کا میرا کیوں نہیں ہو سکتا بات اسی تھی ان کے لیے ہیں سابق انہ الاول ان کے مقام ان کے لیے اشترہ مبشترہ کے ٹائٹل ہیں یہ آپ کے میرے کے لیے آج کے دور میں سمجھیئے اس بات کو جب آپ نے اصل ہی پکڑنا ہے تو نقلی ساری گز گئی تو ہم تو قرآن سنت کو ہٹ کر نہیں پیچھے کر سکتے اصل بات یہ کہ ہر فرقے کے بیچے مفاد ہے ہر فرقے کے بیچے ایک شخصیت ہے ایک بڑا نام ہے اور ایک لیڈرشپ ہے اور یہ ہم جھوڑ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا آج جدہ جدہ ہوئے بیٹھے ہیں ہم ہر دعوت کے اینڈ پر اپنی مسئلہ کی دعوت دے کے آجاتے ہیں اپنی جماعت کی دعوت دے کے آجاتے ہیں اپنے گروہ کو جوائن کرنے کی دعوت دے آتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ جتنے لوگ اتنے گروہ فرمائے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا ہم جتلا دیں گے